السلام علیکم آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے پرانے ڈراماز ہیں جن کی ڈیماند میں اضافہ ہو رہا ہے اور ویورز ان کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ ڈراماز صرف یوٹیو پر ہی موجود ہیں آپ کو وہی سے ملیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کریں اس چانل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں نمبر دس پر ہے ڈراماز سیریل آنگن آنگن ایک فیملی سیریل ہے یہ ایک ایسے روایتی خاندان کی کہانی ہے جس میں چرچڑی چچیاں ناخش سسرال اور زندگی میں مسلسل دقل دینے والے داماد ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جس کا سامنا اکثر گھرانوں کو حقیقے زندگی میں بھی ہوتا ہے خاندان نظام پر کہانیاں اب ہماری ٹی وی سکرین سے غائب ہو چکی ہیں آنگن میں اس کو مٹھاس اور مزاہ کے ساتھ ایک نئی زندگی دی گئی ہے داماد علاو تین یعنی کے وسیم عباس اور خاندان کے بزرگ والدین سادہ بہار قوی خان اور سمینہ احمد نے شاندار رول پلے کیا مگر یہ صرف فن نہیں بلکہ ڈرامے کی کہانی میں سیریس ٹاپکس کو بھی شامل کیا گیا ہے ڈراما سیریل دیارے دل دیارے دل ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے جس میں باغیوں کا انجام دکھایا گیا ادھاکاروں میں میکال زلفگار سنم سعید حریم فاروق قابد علی علی رحمان اور دیگر شامل ہیں آگا جان کے دو بیٹے ہوتے ہیں آگا جان ایک زدی شخصیت کے مالک ہیں حویلی میں انہی کا حکم چلتا ہے اپنے بڑے بیٹے بہروز کی شادی اپنی بھتیجی اور جمن سے بچپن میں ہی تیہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے نکاح کا اعلان کرتے ہیں لیکن بہروز اپنی کلاس فیلو روحی سے شادی کرنا چاہتا ہے بہروز بھی باپ کی طرح زدی ہوتا ہے آگا جان کے فیصلے کی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے آگا جان بھی تیش میں آ جاتے ہیں تیش میں آ کر ایک اور شادی کا اعلان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر بہروز واپس نہ آیا تو ارجمن کا نکاح وہ اپنی چھوٹے بیٹے سوہیب سے کر دیں گے کہانی یہی پر خط نہیں ہوتی آگا جان اور بہروز کی زدی شخصیت ان کے اور ان کے بچوں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ان کی آلاد بڑی ہو کر سیریل اور انگریزہ اور انگریزہ کو پاکستانی سوپر ہٹ ڈراما ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس ڈرامے میں ایک لڑکی کی ماں اپنی نفرت سے اس کی نفرت کا شکار ہے اور باپ کی گرل فرنڈ سے محبت دکھائی گئی ڈراما تحریر کیا ساجے گلے اس ڈراما سیریل میں سب سے خوبصورت رول سسی نامی ایک لڑکی کا ہے سسی خیام ثانی نامی ایک شائر کی بیٹی ہے یہ کیریکٹر سجل علی نے بہت ہی زیادہ خوبصورت دی اور مہارت سے ادا کیا ہے عوام میں کافی مقبولیت کا حامل رہا مگر دراصل سسی کی سچی اور حیران کن کامیابی یہ ہے کہ پاکستانی سکرین پر ایک دفعہ پھر عورت ہس رہی ہے اور غور کر رہی ہے اپنے زبان و بیان سے وہ ایک کیریکٹر ہے ایک کہانی ہے ایک سوچ ہے اس کا باپ ایک فلم کی ہیروین سے محبت کرتا ہے اور سسی کی نظر میں اس کا باپ ہی اس کا آئیڈیل ہے سسی کی ماں ایک خاموش رلی سیمی عورت ہے سسی کی خواہش یہی ہے کہ وہ اپنی ماں جیسی ہر کس نہ ہو وہ ماں جو اس سے محبت کرتی ہے اس کے باپ کی خدمت کرتی ہے لیکن کبھی بھی وہ اپنے شہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی ڈراما سیریل بساتے دل بساتے دل بہت ہی سیریس ایشو پر لکھی کہانی ہے جس کو یقینہ نہ بھول نہیں پاؤ گے یہ دو بہنوں سانیا اور آنیا کے گرد گھومتی ہے آنیا جی شکل و صورت کی اچھی مگر نیچر وائز وہاں تھی زیادہ سلفش ہے ہمیشہ امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے اور ایک لکشری سلائف گزارنے کے لیے شارٹ کٹ سے بھی گریز نہیں کرتی سانیا کی شخصیت آنیا سے بلکل ڈیفرنٹ ہے سانیا پڑھنے لکھنے کی شوقین ہونے کے ساتھ سمجھدار بھی ہے ان کے والد نشے کی لطمیں گریفتار ہیں جنہوں نے کبھی بیوی بچوں اور گھر بھار کی فکر نہیں کی کاسٹ میں کومل عزیز چہرو سبزواری عمران اسلم اور دیگر اعتقار شامل ہیں ڈراما سیریل ہم ٹھہرے گنہگار ہم ٹھہرے گنہگار ایک رومانٹک سوپ ہے ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں دانش تیمور فرہان علی آغا جیہا علی اور انوشے عباسی یہ ایک کامیہ بزنس میں انزکریہ اس کی نیک دل مگر کینسر کی مریسہ بیوی آہشہ اور دو لے پالک بچوں کی کہانی ہے جس میں ایک بیٹا زارون کو ملائکہ سے محبت ہے اور وہ ملائکہ کے باپ کے دباہ میں آ کر اس سے چھپ کر شادی کر لیتا ہے آئشہ اپنی بگرتی طبیعت کے پیشے نظر اپنے بچوں کی زندگیوں سے متعلق کچھ فیصلے کرتی ہے لیکن یہ فیصلے بچوں کی زندگیوں پر قیامت بن کر ٹوٹتے ہیں ڈراما سیریل ہانیا ہانیا گھریلو تشدد جیسے سوشل اسیوز کو اجاگر کرتا ڈراما ہے ہانیا ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے جو شادی کے بعد گھریلو تشدد کا شکار ہو جاتی ہے یہ تشدد صرف جسمانی نہیں بلکہ ایموشنل اور سائیکلوجیکل بھی ہے طلاق کے خوف سے وہ سب اسے والدین سے لا علم رکھتی ہے مصبت پہلو یہ ہے کہ لڑکی کے والد کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ زمانے کی پرواہ کے بغیر اپنی بیٹی کو اس چنگل سے آزاد کروانا چاہتا ہے میڈیا کسی بھی سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے جیسا سماج ہوگا ویسے ہی ٹاپیکس ہوں گے ایک کمیشل ڈراما کے بغیر ہم پاکستان میں کوئی بھی ڈراما نہیں بنا سکتے اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اچھے ڈراماز بنانے سے بھی ڈرنے لگے ہیں ڈراما سیریل خودگرز خودگرز ایروائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جاتا تھا اسے تحریر کیا ہے ریدا بلال نے اس ڈراما سیریل کی کہانی پیار محبت دھوکہ فریب اور اس کے انسانوں پر ہونے والے اثرات کو ظاہر کرتی ہے یہ ڈراما کامپلیکس اور رشتوں کو دکھاتا ہے سمی خان جو اس ڈرامے میں حسن کا رول کر رہے ہیں ان کو سیلفش انسان کے روپ میں دکھایا گیا جو کہ اپنے بھائی جنیت سے نفرت کرتے ہیں جبکہ جنیت کو ایک سادہ اور سب سے پیار کرنے والے انسان کے طور پر دکھایا گیا آمینہ شیخ کو ایرانامی لڑکی سیکالوجسٹ کے رول میں دکھایا گیا جو کہ حسن سے شادی کرنے والی ہیں جبکہ منشاہ پرشا کو عبیر کے کیریکٹر میں دکھایا گیا جو پہلے ہی خفیہ طور پر حسن سے شادی کر چکی ہیں اور تنہا رہتی ہیں ڈراما سیریل سفر تمام ہوا سفر تمام ہوا ایک سوپر ہٹ سیریل ہے جو دوہزار اکیس کو نشر ہوا ڈراما خاندانی مسائل کی کہانی پر مبنی ہے تاہم یہ ڈراما اسی موضوع پر بنے ڈراما سے مختلف ہے سفر تمام ہوا میں ساس بہو کے جھگڑے سمیت بیوی اور شہر کے درمیان تلخیہ نہیں بلکہ ایک اہم ایشو ہے مدیحہ امام انوشنامی لڑکی کا کریکٹر کر رہی ہے بچپن میں کچھ مسئلوں کا شکار ہوتی ہے ان مسائل کا اثر ان کے پوری زندگی پر رہتا ہے کہانی دو خاندانوں کے درمیان رشتوں کے معاملات اور دو جوڑوں کی جانب سے شادی کی جانے کے گرد گھومتی ہے ڈراما سیریل تم سے ہی تعلق ہے تم سے ہی تعلق ہے ایک پرانا مگر ایک امپریسیو سیریل ہے میں آپ کو ایک امیر باس کو اپنی امپلوئی کے ساتھ دوسری شادی کرتا دیکھو گے جو کہ اس کے بعد دھوکہ دیتی ہے ڈراما سیریل کے مرکز کے دار سید جبران توبہ صدیقی فریال محمود اور علی عباس نے ادا کیے پروتگار نے انسانوں کو غرور جیسی برائی سے بچنے کی تلقین کی ہے کیونکہ غرور ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو جنون میں مقتلع کر دیتی ہے جس میں اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں پھر وہ اپنے ساتھ کئی معصوم زندگیوں کو بھی دعو پر لگا دیتا ہے اسی جنون میں کمسوریوں پر مظالم کیے گئے لیکن ایک روز اس کے ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ خود کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا وہ اپنی نیک دل بیوی کو جس لڑکی کے لیے چھوڑتا ہے اسے دھوکہ دے کر وہ ساری دولت دے کر بھاگ جاتی ہے ڈراما سیریل داستان بلوک پسٹر ڈراما داستان ایک لڑکی کی کہانی ہے جو لدھیانہ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے کہانی ان آزمائشوں اور بدقسمتیوں کو دکھاتی ہے جن کا سامنا اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کرنے کے بعد کیا اس کی زندگی کا سب سے برا خواب ثابت ہوتا ہے یہ 1947 سے پہلے کی پاک ان تقسیم پر مبنی ہے تقسیم کے دوران مسلمان بالخصوص خواتین کے ساتھ بہشیانہ سلوک کو ظاہر کرتا ہے ڈراما آپ کو ایک پرانی عدو کی سواری پر لے جاتا ہے جس میں خواتین کے ذریعے زندگی گزارنے والے کئی مایوس گن اور تکلیف تیہ تجربات شامل ہیں خاندان کی محبت کو برطر دکھایا گیا کیونکہ وہ افرہ تفریق کے درمیان تحافظ اور حفاظت کے لیے لڑتے ہیں تو ویئرز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ ڈیمانڈنگ ڈراماس پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ